اسلام علیکم ڈیر اسٹرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی اکیڈمی اور آج کسی ویڈیو کے اندر ہم فائلم پلیٹی ہیلیمنتھنز کا ذکر کرنے والے ہیں جن کو عام طور پر فلیٹ وارمز کہا جاتا ہے فلیٹ مطلب کہ بلکل چپٹے ہوئے تو ایسے وارمز کو پلیٹی ہیلیمنتھنز کہا جاتا ہے جن کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں تو ان کے حوال سے لکھا ہوا ہے جنرل کرکٹرسٹکس کے اندر فلیٹ وارمز آر سورنیڈ بکا دے باڈیز آر تھن بیٹوین ڈورسل این وینٹرل سرفیسز یعنی کہ ان کی باڈیز جو ہیں بلکل تھن ہوتی ہیں اور ان کو ہم فلیٹ انڈ ڈورسل وینٹرل کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو اوپر سے نیچے تک بلکل ایک پتے کی طرح فلیٹ ہوتی ہیں ان کی باڈی کی جو سائز ہے وہ مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے اور 20 میٹر لانگ بھی ہو سکتی ہے تو مائکروسکوپنگ کے حوال سے فری لیویں لکھا ہوا ہے تو جو ان کے مائکروسکوپک ہیں کچھ ان میں وہ فری لیویں یعنی کہ وہ پیرا سائٹ نہیں ہوتے اور 20 میٹر لانگ جو ہیں ان میں ایک قسم آ جاتی جس کو ٹیپ وارم کہا جاتا ہے جو کہ دراصل ایک پیرا سائٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے ان کے اندر باڈی کیوٹی موجود نہیں ہوتی اس کے علاوہ بائی لیٹرلی سیمیٹریکل ان کی باڈی دو حصوں میں ٹوٹ سکتی ہے مزید حصوں میں نہیں ٹوٹ سکتی اس کے علاوہ ٹرپلو بلاسٹک ان کے اندر تین لیئرز موجود ہوتی ہیں اور مزید لکھا ہوا ہے انیمالز وید آرگنز این آرگنز سسٹم ان میں آرگنز بھی ہوتے ہیں اور آرگنز سسٹم بھی ہوتے ہیں لیکن تنہی زیادہ ڈیولپٹ آرگنز ان میں موجود نہیں ہوتے مزید لکھا ہوا ہے کچھ فلیٹ وارمز کے اندر سروالہ پارٹ بھی موجود ہوتا ہے اور آئی سپورٹ بھی موجود ہوتا ہے جو کی صرف روشنی کو ڈیٹیک کر سکتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں برین بین میں کچھ اندر ڈیولپٹ موجود ہے اور آئی سپورٹ بھی ان کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے فریڈ لیونگ فلیٹ وارمز مووی دہ ہلپ آف سیلیا پریزنٹ آن دہ وینٹرل اپیڈرمز تو جو فریڈ لیونگ فلیٹ وارمز ہیں ان کی بوڈی کے نیچے یعنی ان کے وینٹرل سائیڈ پر جو ہے سیلیا موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فریڈ وارمز can reproduce by both asexual and sexual method reproduction میں sexually بھی ہو سکتی ہے asexual بھی ہو سکتی ہے جو فریڈ لیونگ ہوتے ہیں جو پیراسائی نہیں ہوتے وہ ری جنریشن کی ذریعی سے اپنے آپ کو گروہ کر سکتے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ sexually reproduce کر سکتے ہیں اور ہرموفیروڈائٹ ہوتے ہیں یعنی کہ میل اور فیمل ایک ہی بوڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کو مونوشیس بھی کہا جاتا ہے تو یہ آپ ان کی جو ہے structure کو دیکھ سکتے ہیں ان میں gastrovescular cavity موجود تھے dorsal surface آپ نے دیکھ لیا اس کے علاوہ excreation کے لیے جو ہے ان کے اندر چیزیں موجود ہوتے ہیں جن کو proton neferidia کہا جاتا ہے جو ان کی بوڈی سے جو ہے ویس میٹر کو کٹھے کرتے ہیں اور پھر یہاں پر ماؤت ہو گیا کے ذریعے سے وہ ان کی بوڈی سے چلا بھی جا سکتا ہے تو یہ آپ ان کی سارا structure دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے ventral nerve cord موجود ہے جو کہ برین کے ساتھ associate ہو سکتا ہے common types کا ذکھر کرے تو لکھا ہوا ہے common platy elementis جو ہے ان میں planaria ہو گیا جس کو dogecia کہا جاتا ہے liver fluke ہو گیا جو کہ liver میں موجود ہوتا جو پیرا سائٹ ہے اس کے علاوہ treporm جس کو tenia seigenita کہا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے نقصان دے ہوتے ہیں liver fluke اور treporm جو ہے نقصان دے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مزید ان کی evolutionary re-intensitation کا بات کریں تو لکھا ہوا ہے philatron do not look anything like niderians یہ niderians جسے نہیں دکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے the two share some features that have led by logists to speculate that they have evolved from a common sister niderians جو ہے وہ اور جو platy helmetis ہیں ان کے اندر کچھ ایسے جو ہیں structures موجود ہیں جس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی جانار میں سے ایوال ہوئے ہوں گے تو لکھا ہوا ہے both have gastro-vascular cavity دونوں کے اندر gastro-vascular cavity موجود ہیں اس کے علاوہ digestion کا ذکر کریں تو digestion کا لکھا ہے the food is digested in an intricately branched gastro-vascular cavity that distribute nutrients to all parts of the body ان کے اندر جو digestion کا process ہے وہ کچھ branches ہیں جو کہ gastro-vascular cavity سے arise ہوتی ہیں اور پھر تمام body کے اندر پھیل جاتی ہیں تو gastro-vascular cavity کے ذریعے سے ان کی body میں digestion کا process پوری body میں ہو جاتا ہے اس میں سے branches جو ہیں پوری body میں اس food کو transfer کر دیتی ہیں اس کے علاوہ respiration کا ذکر ہے تو exchange our gases by diffusion between the cells and the environment diffusion کے ذریعے سے water میں رہے تھے تو water سے ان کی body کے اندر جو ہے diffusion ہوگی gases ان کی body میں پھیل جائیں گے اس کے علاوہ excreation جو ہے لکھا ہوا ہے simple system of excreation consisting and network of canals ending in blood shaped cells having seen liya called phlegm cells proton nephidia تو ان کی body کے اندر cells موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک شولے کی طرح کے ہوتے ہیں انہیں proton nephidia یا phlegm cells کہا جاتا ہے جو کہ ان کی body سے waste material کو نکال کر کے پھر ان کو excreer کر لیتے ہیں transport کے حوال سے لکھا ہوا ہے no specialized circulatory system کوئن میں circulatory system موجود نہیں ہوتا nervous system کے بات کریں ladder type nervous system consisting of two lateral nerve cord plus the connecting nerve look like a ladder paired ganglia functional brain تو ان کے اندر جو ہے ایک ladder کے جسا جو ہے nervous system موجود ہے جس میں nerve cord دو موجود ہیں ایک ہے جو ہے الگ سائٹ پر اور دوسرا الگ سائٹ پر جو ہے دو nerve cord موجود ہیں جو یہاں انہوں نے yellow color سے دکھائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ cells جو ہیں کچھ جن کے اندر موجود ہیں جو کہ brain کا کام کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو ganglia کہا اس کے علاوہ importance کی بات کرتے تو لکھا ہوا ہے fillet arms such as planary are mostly free living while some are parasite تو planary are free living ہے اور کچھ ان میں parasite ہے extra material جو یہاں پر موجود ہے تو لکھا ہوا ہے the fillet arms are not really flat and have a rounded body instead flat ones completely flat نہیں ہوتے ان کی body جو ہے تھوڑی سی round بھی ہوتی ہے they do have a fillet to belly throw ان کا جو پیٹ والا حصہ ہوتا ہے وہ fillet ہوتا ہے the fillet arms can either be extremely tiny or can grow to become several inches long یہ tiny بھی ہو سکتے ہیں بالکل چھوٹے اور کچھ انچیز تک بڑے بھی ہو سکتے ہیں they are pointed on both ends and are characterized by eyes put on the head یہ دونوں طرف سے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں گے ان کی body کو تو ایک اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ دونوں طرف سے یہ جو ہے pointed ہوتے ہیں یعنی نوکیلے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی پیچان جو ان کی body کے اوپر ان کی head کے اوپر موجود آئے سپورٹ سے ہو سکتی ہے they color may vary from being translucent white green as well as brown تو ان کی body جو ہے ان کا جو color ہے وہ بالکل شیشے کی طرح کا white بھی ہو سکتا ہے green بھی ہو سکتا ہے اور brown بھی ہو سکتا ہے it could also be blotchy and mortaled as well تو ان کی body کے حوال سے یہاں بھا لکھا ہوا ہے کہ ان کی body جو ہے blotchy یعنی داغوں والی ہو سکتی ہے یا mortal جن میں کئی سارے نشان ہو سکتے ہیں colorful نشان اس طرح سے تو اس طرح کی ان کی body ہو سکتی ہے جس میں کئی سارے اسپورٹس موجود ہوں گے تو dear stories یہ ہم نے جو ہے platy elementis کے بارے میں پڑا نیکس ٹیڈیو کے اندر ہمارا جو topic ہوگا انشاءاللہ ہم sg elementis یعنی کہ وارمز کی ایک اور class کو ذکر کریں گے اس طرح سے وارمز کی تین classز ہیں جیسے کہ nr leader یہ تین classز جو ہیں وہ وارمز کی آتی ہیں اس کے بعد بھی ہم الگ فائلم کو ذکر کریں گے تو dear stories ملتے نیکس ٹیڈیو میں تتاکہ ہم بہت سارا خیال لکھئے گا السلام علیکم سلام علیکم